پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پانچ پندرہ سو چھبیس پنجاب میں مریضوں کی تعداد سن سے بڑھ گئی پنجاب میں پانچ سو اٹھاون سن میں چار سو اکیاسی بلوچستان ایک سو اٹیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں ایک سو سولہ اسلام آباد میں تنتالیس آزاد کشمیر میں دو مریض حلاکتوں کی تعداد تیرہ پچیس مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ چینی وفت اور امداد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت اور عوام چین کے شکر گزار ہے دنیا کو کرونا وائرس کے خلاف چین کے اقدامات سے سیکھنا ہوگا کرونا وائرس کے تدارو کمیشن چین کا مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ برپور تعاون چین سے امدادی سامان کا ایک اور جہاز اسلام آباد پہنچ گیا شیر مرن ڈی ایمی کا کہنا ہے کہ مشکل کی کھڑی میں ساتھ دینے پر چین کے شکر گزار ہے وزیراعظم کے زیرے صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کرونا سے نمٹنے کے لیے لانگ ٹرم پولیسی پر مشابرت ہوگی لوگ ڈان معایشت ملکی ضروریات پر بھی بات ہوگی وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ عوام کو بچانے کی کوشش ہے لوگ ڈان میں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے لوگ ڈان کے دوران اپنے نظام سہت پر توجہ دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف کا چینی صدر اور وزیراعظم کو خط ڈاکٹرز اور امدادی سامان بھیجنے پر شکریہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارک بات پیش کی کہا اس مشکل وقت میں چین کی پاکستان کی مدد کرنا درینہ دوستی اور نئے عظم کا یادہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کرونا کو سنجیدہ نہ لینے والے دوسروں کے ساتھ اپنے بھی دشمن ہیں گھروں سے باہر نکلنا کرونا کو دعوت دینے کے مترادف ہے آج کا وقتی فاصلہ ہمیشہ کے فاصلوں سے محفوظ بنائے گا عوام کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا امریکہ کرونا وبا کا نیا مرکز متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتیں تیس ہزار سے تجاوز متاثرین کی تعداد ساڑھے چھے لاکھ تک جا پہنچی اٹلی میں ہلاکتیں دس ہزار تیس سے تجاوز کر چکیں فرانس پینٹ جرمنی اور برطانیہ میں صورتحال تشویش ناد ایران میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو انتالیس ہلاکتیں ایک لاکھ سنتیس ہزار تین سو اننیس افراد صحتیاب ہو چکے ٹی وی چڑے کی کرونا کے خلاف سماجی تحریک بن گئی قومی تحریک قوم متحد ہو کر کرونا کے خلاف حکومت کا ساتھ دے ٹی وی چڑے رکھتا ہے قومی اور انسانی ذمہ داری کا اطراق اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پلیننگ کیجئے اور دکھی انسانیت کے لیے آسانیہ بانٹیے کرونا سے احتیاط ضروری پریشان ہو نہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنے ٹی وی چڑے کی کرونا کے خلاف سماجی تحریک جاری کیمپین میں تھیٹرز کی آدھاکار بھی شانہ بشانہ آدھاکارہ صدرہ نور، حنی شہزادی، لیلہ صدیقی اور محرمہ علی کا کہنا ہے کہ عوام گھروں سے نکلنے میں احتیاط کریں اسی میں سب کی بھلائی ہے ٹی وی ٹوڈے کے ذریعے عوام کو پیغام اور کرونا کے مرکز چین کے شہر وحان کو جزوی کھول دیا گیا زندگی بحال ہونے لگی مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر لوگ ڈون کے بعد پہلی ٹرین کو وحان میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی شہریوں کے وحان سے باہر جانے پر پابندی پر قرار موسیقی